الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمائین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَانَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَكُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک مرتبہ بڑی محبت نہ پڑھو وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلِّسَانِيَفْقَهُ قَوْلِي امَّابَاد یہ بیس کم کرو ہائی سکھول کے آواز باری کر دے ایک کو بالکل کم کرو ساتھی گفت ہو جا ترنم جا کے کھولے واجبولِ ترام دوستو بزرگو اور عزیز بائیو تُسیت میں نبی مکرم شفیع موظم نور مجسم جانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی معفل دن در شریکہ میں دعا کرنا اللہ میری اور تواڑی آزری قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس عقیدت جس الف دنال تُساں بانیانِ محفل نے حضرتِ اللامہ مولانا کاری مشیرِ احمد صاحب دی زیرِ قیادت زیرِ نگرانی زیرِ سرپرستی ایک خوبصورت محفلِ پاک سجائیے اللہ تعالیٰ وآیتوانو استعجرِ حدیمتہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس ذکرِ پاک بھی برکتا میرے تھے تو اٹھے کھرام جان تو پہلے پہلے ساڑھے کھرام جو داخل فرمائے میرے بھائی حافظ ندیم صاحب بڑے محبت والے دوست نے اینہ نے حکم فرمایا اینہ نے حکم دی تعمیل کردہ میں بھی حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے جو فکر بخشی ہے اینہ میں نے فرمایا سکتا نو وجہ توڑی تقریر شروع ہو جانی تسوا داس وجہ ہو جانی یہ نے چلو میری موقع بھی جانی یہ تقریر برحال this is part of life کیا ہو جی اللہ مولانا صاحب ہوتا رہا تھا حضرت اللہ مولانا علیہ تلی نقشمندی صاحب آپ کی تشریف فرما رہے ہیں میں نے بڑی خوشی ہوئی آپ دی زیارت کر کے میں نے نہیں سی پتا کہ آپ دی زیارت بھی ہوئے گی تو برحال اللہ تعالیٰ آپ نے سلامت رکھے علماء اہل سنت میرے تو سینئر لوگ بیٹھے ہیں بھائی محمد اسماعیل صاحب اکاڑے تو اینہ دو میں منہوں نے سی پتا وہ ایک ہے زیارت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب دی خیر فرمائے میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا لیکن پنڈ والے ہو تو سویے کیوں نہ میں ان لوگہی کو کم کرو تاکہ تنو سمجھ آوے میں کی پیانا میرے تو پہلے میرے سناکان مصطفیٰ بھائی محمد فرید حسین صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہا ہے سن تو پہلے پرچی پڑھ لیے اچھا دیکھے پہلے سنے آ جاتے پھر موڑ سننے اچھا ٹھیک ہو گیا مطلب ہے کہ تو سی چیز پہلے سنی ہے پھر میں آتے جانا کوئی اور سننے میں توڑے حکم دی تمہیل کرانا میں بلا تمہید اپنے گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا تو اڈی میرے بانی ایک گزارش ہے بھی کہ جیسرہ ہو ماشاءاللہ بھائی فرید صاحب پڑھ رہے سن نا تو اڈی انہوں کوئی کسے ایک قسم دینا کو سبحان اللہ انہوں کو ماشاءاللہ میں نے کوئی چوپو ہنج میں باہر ہنج میں لگتا بھائی کوئی بندہ کلہ پڑھ دا ہے پہ آگے کوئی بندہ کوئی نہیں سمجھ آئی جی مرنل ایک سلوک نہ کرے آجی اوہ دنوں تسی پرچیوں پہ دن دے آوی پڑھو آوی پڑھو آوی کرو آوی کرو تو جے تسی آپ آہ پہنے کر کے بہر ہو تو میں کی کرنا ہے سمجھ آئی ہے پھر میں کی کرنا گا پولیوں پولیوں دو درہ گلان کر کے ٹیم پورا کر کے نکل جائے لیکن پھن ڈالے ہو جس محبت رہ تو سمجھ رہو کب فرمایا ہے میں نہیں چاندہ میں ٹال کے جاو میں چاندہ گل پھوئے ایک سناؤں چاہ سناؤں سناؤں اوہ کاکا گلہ نہ کر اگر زیادہ زوری گلے بیٹا بار چلے جاؤ آپ پس تھی گفتگو نہیں کر رہا تو ایک کوئی گزارش کرنا چاندہ اگر تو انہوں میری گلدی سمجھ آئے تو پھر تو سی شبان اللہ بولنی شبان اللہ اگر تو انہوں سمجھ آئے نا آوے میں کیا کھے پھر میں تو انہوں خود اجازہ دینا کی تو سب بولنا نہیں وہ دی وجہ تو انہوں میری گلدی سمجھ نا آوے میں خود آنا بولنا نہیں اگر سمجھ آجائے پھر ڈنڈی نہ مارے آجے پھر مسکر آکے سبان اللہ کہہ رہے آجے گلدی سمجھ آگے میں کیا کھے ہن تو انہوں میری اجازت ہوئے تو میں سبق شروع کرنا مجڑی آئے مبارکہ پڑی ہے نا ستوہ سپارہ سورت الانعام میری گفتگو شروع ہو گئی تقید میری شروع ہو گئی اور انہوں تو اسی آپ اسی گفتگو نہ کرو ستوہ سپارہ سورت الانعام خالد کائنات نے قرآن مجید مرحان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا واہ اور سورت الانعام اذا سوڑے جس ویلے جس وقت جس گھڑی جس لمحہ جس ٹائم جس ساتھ جاہ آ جان سورت الانعام پھر سوڑو میں کیا کہ ایک کازمیر مخاطب دیئے اے جڑی میں چٹھی تر وال کا لیئے نا ایک قرآن مجید مرحان رشید فرقان حمید مبوبہ اے تیری تے میری محبت دیئے گا اللہ راسو نیاز اے قرآن دیئے اہتنا تے امار رکھن والے سونے جدو تیرے بوئے تے آ جاننا فقل سونے مڑلبے وحی جوہا نکھول سونے مڑ بشارت سنا خوشقبری سنا مجدہ سنا کہ اے رسول اللہ تے بوئے تے انوالے سلام علیکم میں رب دا یار کو اڑی تے سلام پیجنا ہو گیا میں رب دا یار تو اڑی تے بولو بولو میں رب دا یار تو اڑی تے سلام پیجنا پیجنا ادھا سنو ذرا اس آئیم مبارکہ دا میں تن ترجمہ سنا دیتے تفسیر روح البیان ایک تفسیر روح المعانی دو البحر المحیط تن کرتبی چار اور مظہری پانچ انا پنجا تفسیرہ وچو وخان دے ذمہ داری میری کیونکہ انا پنجا جو میں پڑے ہے کسے چھویں تفسیر بھی چو تسیر اب لے ہو اے میرے مطالعہ دی کمی میری نہ لیکی اے میں گل پڑ نہیں سکیا گلے ضرور ہوگی پینڈ آرے ہو اینا پنجا تفسیرہ جو میں پڑے ہے مفشلی نکنا فرما دے نے اس آئے مبارکہ دے دو ترجمہ نے دو صورتہ نے دو احتمال نے پہلہ ترجمہ ہے وے مبوبہ جڑا تیرے پوئے تھی آ جائے نا تو کہہ سلام علیکم کہ میں رب دا یار توڑے تے سلام پہ جنا پہ آ اے دا دو جا ترجمہ ہے وے مبوبہ جڑا تیرے پوئے تھی آ جائے سلام علیکم میں رب ہوتے تے سلام پہ جنا پہ میں رب ہوتے تے سلام پہ جنا جڑا میرے یار دے پوئے تھی آ جائے سلام علیکم دا مرجہ رب دی زاتے یا اللہ بوہ تیرے نبی دے سلام تیرے واللہویں اے جیلے نہیں بول دے پہ سمجھ نہیں جی اندی پہ یا ویسے بولنا نہیں چاہتے یا اللہ بوہ تیرے نبید ہے سلام تیرے ولوے فرمایا اے ہی تیدہ سنا چاہنا یاردہ بوہی رب دہ بوہی یاردہ بوہی بولو بولو جی زبان ٹھیک دو بولو یاردہ بوہی رب دہ بوہی میرے نبید و غلاموں عقیدہ اہل سنت پہلہ سنو نام اہل سور لانی ہے نام اہل شید پڑھنے ہے میرے کل عقیدہ میرا سنو پہلہ کیئے میرا تو توڑا مسئلہ کیئے پہلہ ہوں سنو اہل کانت و اندہ آتھرہ کے سور لانی شروع گھار چڑھے اے 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 شیر میں چنگا پڑھ لینا تو انہوں پتہ ہے جمع جمعہ دن پہلے تو انہوں پڑھ گئے ہیں لیکن شیر تقریر نہیں ہے شیر ایک ذاؤ کے تقریر اللہ دا قرآن دا نبیدہ فرمان ہے جیتے تنو شیر تو چوکی چاہ سنائی دے میں ذمہ دا رہا نبید و گرامو توڑا تے میرا عقیدہ پتہ کیئے اسی جنو ماننے ہاں حضور دی وجہ تو ماننے ہاں اسی جنو وی ماننے ہاں حضور دی وجہ تو ماننے ہاں انہوں سنو سنیو اسی حضرت سیدنا شدیق اکبر دے نوکر جیدے نوکر نے بولا سنی شدیق اکبر دے نوکر سنی فاروق اعظم دے نوکر سنی حضرت عثمان اے گھنی دے نوکر سنی مولا علی دے نوکر سنیو اسی یومیں شدیق اکبر منانے ہاں اسی یومیں فاروق اعظم منانے ہاں اسی یومیں عثمان اے گھنی منانے ہاں اسی یومیں مولا علی منانے ہاں اسی یومیں غوثل آزم دستگیر منانے ہاں اسی یومیں مجندر الفشانی منانے ہاں رب تاپادی قسم اسی قدی یومیں شدیق اکبر نہ منا دے جے صدیق میرے نبی دے غلام نہ ہوں دے تھے سنی قدی جو میں فروع کے آدم نہ منا ہوئے سنی قدی جو میں عثمانے گنی نہ منا ہوئے اسی علیدہ ناوی نہ لویے جے علیدہ گھلے وچ مصطفیٰ دی غلامی دا پٹھانا ہوئے تھے ساڑی عقیدہ دا مرکز حضور دی زاتے ساڑی عقیدہ دا مرکز نبی پاک دی زاتے اسی جنو منی ہے حضور دی وجہ تو منی ہے نیری جوشے جذبات والی بات نہیں آتا میں مجدد پاک دا فرماد سنا ہوں حضرت مجدد الفیسانی پتہ نہیں فرمادے نے او ربی محمد است اسی ربنو تا ماننے یا ساڑے نبی دا ربے ذرا مسکر آگے بولو نا یار میں کسے مولوی یا کسے مفتی یا کسے زاکر یا کسے دنیا دا پیر دیگر نہیں سنائی مجدد الفیسانی دا فرماد سنائی ہے حضرت مجدد پاک فرمادے نے فرمادے نے لوکو او ربی محمد است اسی ربنو تا مانے یا ساڑے نبی دا ربے میں تو انہوں اپنی گار سنانم آئے کے جگہ بیان کی تا میں نے باز بھڑ دیا مولوی نہیں ہاں نا شاہ جی ایک ہی اکھنڈا ہے مجدد کی ہوئے شاہ واشتوہ ڈے وائی ربنو تا مانے یا نبی پاک دا ربے شاہ صاحب رب پہلے نبی بات اچھے رب خالے کے نبی مخلوقے یہ کڑی گل کر دیوں پہ میں کہے مولوی صاحب جہ جوش ہوئے چاہتے پوری ہو شکی پیانا ہاں میں جبنا تمہارا بولنا پہ میں کہے واللہ بللہ تلہ حاش وکلہ اسی ربنو تا ملنے یا ساڑے مصفادہ ربے دعویٰ کی تدلیل دیو میں کہے سونا جنت ویکھی جے اچھا جڑے نہیں بول لے ہونا ویکھی بولو دے صحیح جنت ویکھی جے دوزخ ویکھی جے ہوراں ویکھی ہیں جے فرشتے ویکھی ہیں جے رب ویکھی ہیں جے پین ڈالے ہو ہر چیز سے ساڑا ایمان ہے ویکھے نہیں یار نہیں تو انہوں کوش بھی نہ ہر چیز سے ساڑا ایمان ہے ویکھے نہیں اساں کدھی گلتے تمہار کیتے ہیں اوہ میرے نبی پاک نے اکھیا جنت ہے اساں کیا جنت ہے نبی اکھیا دوزخ ہے اساں کیا دوزخ ہے نبی اکھیا ہورا نے اساں کیا ہورا نے نبی اکھیا فرشتے نے اسا کیا فرشتے نے او مگناڑے او میرے نبی آکھیا رب پہ اسا کیا رب پہ نبی آکھیا ایک کے اسا کیا ایک کے نبی آکھیا لامکہ نبی آکھیا بے صورت نبی آکھیا چکھیا نہیں جاندہ سنگیا نہیں جاندہ تکیلات و تصورات تو پاکے اسا کیا پاکے اسید رب نبی دی سبانتے تمہار کر کے مانے لے آئے اسید رب مصطفیٰ دی سبان اسا رب پہ بے کھیا تھے نہیں اسا رب پہ نہیں بے کھیا اسا جنت دو زک خورا فرشتے تاک نہیں بے کھیا لیکن ہر شہد ساڑا ایمان نے کیوں اسا نبی دی سبانتے تمہار کیتا ہے تو پتا چلے اسی رب نبی تامنے ساڑے نبی دی رب پہ میں لمحی تقریر نہیں کرتا تسی گوٹے دا تہلے نہ دیو اے تہینی آجا سمجھ آئیے تو تسی بیشہ ریلاکس ہوگا جانا کوئی نہیں ہونا یہ تھے ہی نہیں تو تسی ایزی ہوگا سبحانہ اللہ فرماؤں مسکر آگئے سنو کیوں جی آج پھر اسی سارے تھے یا کٹھے ہی اٹھاں گے او رب محمد اسی رب نو تامنے ساڑے نبی دا رب اسا حضور دی سبانتے دوبار کیتا ہے چلو میں ایک شیر پڑھنا تاکہ تو اڑیابو باچے ہیں جو اے فرقو تو نہ دی سونا نا